اللہ اکبر چہرے پر نکاب ڈالتی تھی حسین سے پوچھا پہنا نکاب کیوں ڈالتی ہے روک کہتی ہے کہیں کسی پت نظرے کی نظر نہ لگ دیکھ رہا ہوں ابو محمد ہے اللہ اکبر نکابوں میں پالا ہے میں نے کچھ کتابوں میں دیکھا بھرکہ پڑھایا تھا علی اکبر کے چہرے کے لیے اور علی اکبر باہر جوان ہے بنی ہاشا گھان سے جب بھی واہر جاتا تھا چہرے پر نکاب کھانکے جاتا تھا مدینہ والا کی خواہش ہوئی مدینہ سارا مدینہ کٹھا ہوکے آلیاں کے دروازے پہ آیا بی 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 ٹھیک ہے تیرا لال علی اکبر ہم شکل پیغمبر ہیں ہاک بھی واقع ہے چہرے پہ نکاب ہو لیکن بی بی ہم اس کے بغیر کیسے رہے ہیں کوئی دن تو مقابل کرنا ایک دن مقابل کر رہے ہیں جب یہ تھوڑی دیر کے لیے نکاب کے بغیر پہنے آیا اللہ اکبر خدا دعا ہے علی اکبر میں نے زندگی میں میں نے زندگی میں علی اکبر کے مسائح نہیں پڑے آج تک میں نے زندگی میں کبھی بھی محمد علی اکبر کے مسائح نہیں پڑے مجھے پڑھنے پر مجبور نہ کرنا شہادت تو میں نے زندگی میں نہیں پڑی خطیب آل محمد کبھل آزر اصل زیدی صاحب مرن فرمایا کرتے تھے کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد نوجوان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے پڑی جائے علی اکبر کی شہادت اور نوجوان زندہ رہ جائے میں کہتا ہوں اس زندگی پہ افسوس ہے خدا جوار ہے اسی پاکستان میں پڑے ذاکر گزرے ہیں جنہوں نے اکبر کی شہادت پڑی گئے تو پھر منبر سے ان کا جنازہ گیا ہے اللہ اکبر کبھی بھی علی اکبر کی شہادت ظاہر کو نہ پڑھ لے دیا کرو یہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے میں کوشش کرتا ہوں بس اسی چوملوں پہ میں تابوت کی زیادت کروا دلنا لیکن پڑھ دا ہمارم سے رہا ہوں مدیمت مالے آئے علیہ ایک دن تو مطلب کھائی جب ہم علی اکبر کی زیادت کریں بی بی نے سنوائے ہے تو بڑا مشکل پتہ نہیں کس کی نظر لگ جائے میں اکبر میں پڑھ لیکن تم لوگ مجبور کر رہے ہو نا تو ٹھیک ہے جمعے کر دے گا میرا اکبر مدینہ کے پازار میں آئے گا اور نقاب کے بغیر اللہ اکبر ادھر تاریخ بتاتی ہے جمعہ ہوا پازار کھلتے تھے سورت نکل لے کے بعد جمعے کی صبح کی نماز ہوئی تھا تو پازار میں اتنا رشت اتنا مجمع جمع ہو گیا پازار میں جگہ ہی نہیں زمانہ پوچھنا تھا کیا ہوا لوگ کہہ رہے تھے تجھے پتہ نہیں اکبر آنے والا ہے جیسے ہی علی اکبر آیا ہے پازار میں سورت کی نوشنی ختم ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر میں دیکھتا ہوں کس شیعہ کا حاد سینے پر رہی آتا جیسے ہی اکبر میدان میں آیا ہے پازار میں آیا ہے پازار میں لوگ علی اکبر کو دیکھ کے کہتے ہیں وہ مصر کی اور پہ اور کی جنہوں نے یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیوں کاٹ دی آج اگر یوسف ہوتا تو اکبر کو دیکھے اپنا موجود کاٹ دیالتا اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے زیادہ پڑھ دیا ہے مجھے معاف کرنا لیکن ذہن میں رکھو ہس ایک رات کا مہمان ہے علی اکبر اللہ اکبر بے شک آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں لیکن یہ مجھے یقین ہے پیاسے نہیں ہوں سبیلے لگی ہوئی ہیں پانی پیدانے والے بڑے ہیں اکبر تین میرے کا پیاسا ہے کبھی کبھی آ کے پاپا کو کہتا تھا پاپا ایک کترہ پانی کا مل جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کترہ پانی کا مل جائے بس ٹھکنا نہیں ہے زیادہ پڑھ جاؤں تو مجھے معاف کر دینا آج کال تک کال تک میں نے خجرس میں شرط رکھی تھی کوئی اٹھ کے ماتم نہیں کرے گا آج میری کوئی شامس لگی ہے آج جو جتنا ماتم کرے کوئی کسی کو نہ روکے آج نہ روکڑا کیوں اکبر وہ مظلوم ہے جس کے مسائب پہ علی کی بیٹیوں نے پتھروں سے ماتم کیا ہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اکبر آلیہ نے غازی سے کہا غازی میرے اکبر کو جنگ لڑنا سکھا جانتے ہو نا غازی علی اکبر کا استاد ہے دو سال غازی نے اکبر کو جنگ لڑنا سکھایا دو سال کے بعد غازی آکے گیرہ مرشدادی تیرا اکبر جو ہے نا مکمل جنگ لڑ گیا ہے بڑا بڑی خوبصورتی سے تلوان چلاتا ہے آلیہ تیرا اکبر جو نیزہ چلاتا ہے نا زمانہ دیکھ جاتا ہے نیزے کے فن کا بڑا مہر ہے آلیہ آکے کہا یہ غازی میرے گیرہ غازی میرے گیرہ کوئی چارہ کرنا میں اکبر کی جانگ دیکھنا چاہتی کوئی چارہ یار مجھے اکبر کی جانگ دیکھنا غشدادی یہ کونسا مشکل ہے بنی غاشب کی حویلی وہ اپڑی حویلی چیئے غازی نے حویلی میں کناتے لگائی اللہ اکبر ایک طرف آلیہ کی مسئل سے جائی آم شہدادی مشکل مسئل سے بیٹھ بی بی مسئل سے بیٹھی ایک نیزہ دیا ہے غازی نے اکبر کو ایک نیزہ خود پٹڑا گھوڑے مموائے گئے گھوڑے بسپار ہوا غازی گھوڑے بسپار ہوا آلیہ نے جب غازی کو گھوڑے بسپار ہوتا لے کرنا اور وہ کہتے ہیں میرے بابا جیسا لگتا ہے اللہ رو جب آتو کھا کہا ہے اللہ میرے بین سلامت رہے ہوں بہو میرے بابا نہیں لگتا اور جس لیموں کے ماتب کرنا ہے جب اکبر گولے کا سرار ہوا وہ نے کہتے ہیں میرے اکبر سلامت رہے ہو برخور میرا لانا وہ رہت لگتا ہے میرا اللہ نے نورتی ہوئی ہاتھوں پر رہ کر رہا پھر بن اور کچھ نہیں کہہ سکتا حسین کی ماں تم سے ضرور راضی ہوگی اللہ اکبر حاضرہ بال حاضرہ بال میں پھر کہہ دیتا ہوں روح کے کہتی ہے ہوں بہو میرا بابا علی لگتا ہے اکبر کر دیکھ کے کہتی ہے ہوں بہو میرا نانا محمد لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بی بی نفر مایا ناظیر میں اکبر اور تم دونوں کی جنگ دیکھنا چاہتی ہوں مجھے پتا چلے میرا اکبر لگتا کیسے ہے پریکٹس کی جانتی دکھانا مقصد اصل جانتی غازی نے کہا اکبر اللہ اکبر اکبر آ مجھ پہ اکبر نے لیزے سے ملا کیا غازی نے تھا سے لیزے کرو گا علی کی بیٹی نے کہا اللہ اکبر اور میرا غازی بی تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ہائے میرا اکبر تیرے نیزے چلانے پر پا اللہ اکبر غازی نے حملہ روکا پھر علی اکبر پیچھے گیا غازی ادھر آیا چچا غازی اب کیوں حملہ کر اللہ اکبر اس جملے پہ میں نے اس جملے پہ مجلس سے ختم ہونی ہوئی دیکھئی ہے پتہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکے اس جملے پہ سن سکو گے چچا غازی اب کیوں حملہ کر آ میں لکھاؤں جانو میں نفار کیسے کرتے ہیں غازی نے نیزہ اٹھایا نیزے کا حملہ کیا اکبر کے سینے کی طرف ابھی نیزہ اکبر کے سینے پہ نہیں پہنچا تھا جس نے موں پہ ناتا کرنا ہے علی کی بہتی سمین پہ گئے گئے حضورت نے کہتی ہے اکبر کے سینے پہ دنوں کے سینے پہ دنوں کے سینے پہ علیہ جباری موسیقی 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 اللہ اکبر حسین کی ماں تم سے راضی ہو خدا جوڑا ہے اکبر کے مسائب میں جو روتا ہے اکبر کی بہنیں دعا دیتی ہیں اکبر کی بھوپیاں دعا دیتی ہیں حسین کے دل کو سکون ملنا ہے اللہ اور رونے کے لئے مسائب کی ضرورت نہیں ہوتی اکبر وہیں جسے دیکھ دیکھ کے علی کی بیٹیاں جیتی تھی مسائب نہیں پڑھنا کا آؤ ایک انہیں پڑھنا اکبر کون ہے اکبر کون ہے اکبر کا گلہ سید جعفر اس زمان میں لکھا ہے علی اکبر کا گلہ بھوپسہ کھا ہے علی محمد میں نے کہا دیا کہ جسے دیتا تھا جسے دیتا تھا اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا نہ تو سر سکتا ہے پڑھو ایک جبلاہ پڑھو اگر اجازت تو سید بیٹھے ہو سیدو اگر اجازت دو تو میں ایک جملہ صرف ایک جملہ صرف پڑھوں گا اس سے زیادہ نہیں پڑھو گا آگے جسے دیتا سمہرم کی رات یہی وقت تھا تاریخ بتا دیا یہی وقت تھا جب غازی اور علی اکبر پہرے دیرے تھے آدھی رات کا وقت خیم و دیر پہرے دیرے تھے ایک رام غازی نے علی اکبر کو بھلایا اللہ اکبر اس جملے کے نوائے خود حسین نے کی ہے آشور کے دن صبح کا وقت تھا شبیر نے اکبر کو بلایا اکبر جب جاند شکل ہو گی تو وقت نہیں ہوگا جا اپنی سنگی ماں سے اجازت لیا بابا سنگی ماں سے اجازت لے آیا ہو کب لے کے آیا بابا کل رات کیسے بابا میں اور چچا غازی پہرے دے رہے تھے آدھی رات کا وقت تھا ایک گا میرے چچا غازی نے مجھے قریب بھلایا جس نے ماتب کرنا ہے میں قریب آیا میرے چچا غازی نے خاک سے مسند روپائی اور مجھے کہا اکبر مسند پہ بیٹھ میں مسند پہ بیٹھا اور جس نے ماتب کرنا ہے اکبر نے کہا بابا میں اوپر مسند پہ بیٹھا رو کے کہتے ہیں تم میرا بیر غازی بابا تیری زمین قسم زمین پہ بیٹھے مجھے کہتے ہیں آج تُو نانا محمد بن میں علی بڑھتا ہوں تُو کنسی پہ بیٹھ میں زمین پہ بیٹھتا ہوں آج مجھے محمد بن کے اپنی زیارت کروا بابا پہلے تو میری زیارت کرتا رہا پھر اوپا میرے سار پہ بوسے دیئے میرے نقصاروں پہ بوسے لیئے اور اس کے بعد مجھے کہا اکبر جہاں اپنی سنگی مہاں سے ملا میں نے کہا چچا پالے والی ناراض نہ ہو جائے کہتے ہیں پالے والی کا میرز آمن بابا میں اپنی ماں کے خیمے میں گیا جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا میں نے دیکھا میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن پڑھ پڑھ کے کہہ رہی تھی ہے جلیکہ کا یوسف چلانے والا کجھے پھر اپنہ پھر بھی لے اٹھان ایک سال گھنے گئے گھنے آکھ کے مقبین میں گیا بابا بابا میں خیر میں لگیا اب جو مفتان مل جائے اب کسی کو نہ دو گیا بابا میں خیر میں گیا میں نے دیکھا امار سلام آن اللہ اکبر میں نے جھاں کے کہا اممہ سلام جیسے ہی میں نے سلام کیا میرے ماں کے دیا کبر تیری ماں کا خیم آگلا میں نے کہا اممہ میں تجھے ملنے آیا اللہ اکبر میری ماں نے قرآن زمین پہ رکھا ایک طرف میری ماں بیٹھے ایک طرف میری بہن بیٹھے مجھے دیکھتے کہتی ہے اٹھارہ سال کے بعد آیا پھر میں سے مل جیسے میرا جی چاہتا بابا میری ماں زمین پہ بیٹھ گئی میرا سارا اپنی جھولی میں رکھا میرے کمیز کے پٹن کھولے میرے سینے پہ بوکسا دیا میرے رو کے کہا وہاں میں نے پچھا نہیں اٹھارہ سال کا جمال ہو اٹھارہ سال کا جمال ہو اب ہاں مجھے کون میں کیوں رکھا ہے رو کے کہتی ہے فرمایشہ حکم کی تعمیل کرنے لگا حکم کی تعمیل کرنے لگا شبیر میں آخری وقت مرے لانا محمد کی تستار شبیر میں آخری